بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تذکر وذکر اس مرد بھی و سلام صدق اللہ الرحیم و صدق رسول اللہ الرحیم ناظرین اس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مقدس کی بہارے اپنی ساری برکات لے کر آئی اور چھاڑ لے کر پوری دنیا میں اللہ جللہ شان حمد محسان ماننے والے اللہ کے ذکر میں مہم ہوگے شایاتین کو اس ماہ مقدس میں قید کر دیا اور مومنی کو آزاد کر دیا گیا شیطان کے چنگل سے پھر ہر طرف قرآن کی تلاوت کی عبادت ذکر قرآن تلاوت اور ہر قسم سے ایکی کا جذبہ اسی ماہ مقدس کے جانے کے بعد جب وہ عید آئے گئے اس عید کے حوالے سے کمتظور آپ کا خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی پرانے کریم کی جو دونوں آئیتیں میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوا کہ کامیاب ہو ہوا جس نے تھز کیا کیا اللہ کا ذکر کیا اور نماز پر اللہ حجیل شان حمد محسانوں نے اس کی کامیابی کا اعلان اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بزنس دنیا کے بزنس میں عربوں کا منافع ہے تو وہ کامیاب ہے ارگز میں کامیاب وہ کامیاب ہے ہتائیت بڑھا ہے اور وہی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کامیابی کا ذکر ہوتا ہے وہ اور ہے یہ آرزی زندگی ہے اس میں جو بھی آئے ہے وہ آرزی آئے ہے تو میں آج کی اس مجلس میں آپ کے خدمت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی عید کرنے کا جو انداز ہے وہ آرز کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فروعادم رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا کائنات قرم اللہ تعالیٰ کریم اور دیکھر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پڑھا ہوں نے سیکھا ان کے انداز دیکھئے حضرت علی جن کا چہرہ دیکھنا عبادت عید کا دن آیا عید کے دن جاؤ کی باسی روٹی کھا رہے ہیں شخص آکے دیکھتا ہے مولای کائنات یہ وہ ہستی ہیں کہ تین روزے رکھے ادھار جاؤ لے کر آئے کھانا تیار ہوا سائل آیا اس کے حوالے کر دیا خود پانی سے روزہ رکھا آج عید کا دن ہے جاؤ کی باسی روٹی کھا رہے ہیں اور پوچھنے والے نے کہا ہے ابو الحسن والحسین آج کا دن یہ ہے جاؤ کی روٹی آپ کو پتہ نہیں آجید ہے مولای کائنات کے ایک قول پر میرے ماں باپ کو ارمان آپ نے ارشاد ہوایا ہاں مجھے بھی پتہ ہید کا دن ہے لیکن میرے بھائی بات یہ ہے عید اس کی ہے جس کی عبادت قبول ہو یہ عبادت کا دن ہے یہ کوئی گوشت کھانے کا دن نہیں عید اس کی ہے کہ جس کی عبادت قبول ہو عید اسی کی ہے جس کی عبادت قبول ہو اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہا ہوں اور میں چاوکی روٹی سے عید کا دل گزار رہا ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ ملنے کے باب جو یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ایک پاؤں روڑے پر رکھتے ہیں تو دوسرا پورا جانے تک پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جو جہان کو جن کے صدق اللہ تعالیٰ رزق عطا کر رہا ہے بڑا نام اور یہ دیکھیں ان کا کام اور یہ دیکھتے ہیں دوسرے سے ہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حساب زادے اتکا دن آیا ہٹے کپڑے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ فرمائے بیٹا آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے کہا بیٹا کپڑے پھٹے ہیں تیرے لوگ دیکھیں گے کھا کہیں گے دل ٹوٹے گا حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بابا سے کہا بیٹا جی دل تو اس کا ٹوٹے گا جس نے اللہ راضی لگیا جس نے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے ہو جس نے مہمتدس کی برکات حاصل نہ کی دل تو اس کا ٹوٹے کپڑے میرا دل نہیں دور سکتے میرا دل اللہ کے دیکھر سے جھو چکا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بساتے خود عید کا دن آیا اندر دربادہ بند کر کے تو عید کی رات دونہ شروع ہو گئے ہوتے جا رہے ہیں جب دوسرے صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر اپنے روم میں اپنے کمرے میں تاخل ہے اور مند ہے اور وہ رہے ہیں اچھا اے حمیر اللہ دیکھیں وجہ کیا ہے آج تو عید کا دن آیا خوشیوں کا دن ہے فرمایا حضر یوم العید وحضر یوم الوعید تم جس کو عید کا دن سمجھتے ہو یہی دن وعید کا دن ہے پوچھا مطلب کیا ہے کہا کہ کیا پتا کہ اس دن جو انعام کا دن ہے روز قبول ہوئے کے نہیں نماز قبول ہوئے کے نہیں خراب قبول ہوئے کے نہیں میرے بھائیو میں عام سے بندے کی بات نہیں کر رہا میں نے ایک بات کہی ہے تو حضرت عمر بن خطاب کی کہی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے اوپر بیٹھ کر مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر عمر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ علی فی الجنہ عثمان فی الجنہ ان دس میں یہ بھی شامل ہیں جن کی جنت واجب ہے جن پر جن کی جنت ڈکلیڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاضح جن کو کر دیا ہوا ہے جو وہ بھی رو رو کے اللہ تعالیٰ اس دن کو راضی کر رہے ہیں میں آپ کے خدمت میں یہ گزارش کروں ابھی بھی اگر آپ نے سستی کی ہے تو توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں ہم نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے اس دنیا سے جانا ہے آخری بات ہے تھوڑا سا کلپ آپ کے لئے لمبا ہو گیا ایک حضرت عمر بن عبدالعزید یہ اہلِ بیت کے سچے محبت اور یہ قلفاء راشدین کا سمجھ لئے ایک سلسل بنتا ہے راستے کی کچھ حکومت سے چھوڑ دے تو یعنی یہ ان کے طریقے پر سے ایک حضرت عمر بن عبدالعزید جو محبے محبے رسول بھی ہیں محبے احالِ رسول بھی ہیں محبے اصحابِ رسول بھی ہیں ان کی بیٹنیں ان کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ آبا جی کپڑے نئے لینے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹنوں سے کہنے لگے کہ آپ بے شک بادشاہ کی بیٹنیں ہوں آپ بے شک امیر المؤمنین کی بیٹنیں ہوں لیکن بیٹا یاد رکھ لو کپڑے اگر اسی طرف ہوں تو اللہ راضی ہے نہ اگر سلائے جائیں نئے کپڑے تو کوئی حرج نہیں ہے عبادت کا دن ہے بیٹنوں کے آنکھوں سے آنسو آگئے کہنے لگی جب وہ باقی کی بچیاں نئے نئے کپڑے پہنے کی تو ہمیں بھی محسوس ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا رونا دیکھا تو آپ کی بھی آنسو آگئے آپ نے اپنے خاضر کو بلایا بہتر مال والے کو کہا کہ ایسا کرو کہ ایک مہینے کی ایڈوانس مجھے تنخواہ دے دو تاکہ میں اپنے بچیوں کے اپنے صلاح سے ہوں کیونکہ بچیاں ہیں ہی ایسی ہوتی ہوتی ہی ایسی ہیں کہ ان کو کوئی نراز نہیں کر سکتا لہذا یہ کرنے پر بھی مجبور ہو گئے خاضر نے کہا ایڈوانس ایک بہینے کی عمیر علمون بنین آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ ایک بہینہ تک زندہ رہیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز آج کی طرح کے بادشاہ لوٹیرے جس طرح کے ہیں اس طرح کے نہیں تھے عاشق رسول تھے سچے سچے عمیر علمون بنین نے کہا کہ وہ خاضر ساہر آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے آپ نے مجھے حق سنایا حق بات بتائی مجھے پل کی خبر نہیں مہینہ تدور کی بات ہے اور کہنے لگے بیٹیر کو ملا کے بیٹا اب اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ جو بندہ قربانی دیتا ہے وہی اللہ سے نام حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے دوسروں کا خیار رہنے کی تفیق عطا فرمائے عید کو ان لوگوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وصر کرنے کی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ